چلی آگے چلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگلی صورت صورت الاعلا آیت نمبر ایک سے انیس تک اس صورت کا ایک رکو ہے انیس آیات ہیں بہتر کلمات ہیں اور دو سو اکانوے حروف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اور صورت الغاشیہ ایدین اور جمعہ کی نمازوں پڑھا کرتے تھے اسی طرح وطر کی پہلی رکعت میں صورت الاعلا دوسری میں القافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھتے حضرت ماسک جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں سے ایک صورت یہ بھی تھی اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اقبہ بن عامر جہنی کی روایت کہ جب صورت سب حسم ربک الاعلا نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو یعنی سبحان ربی الاعلا کہو اور فسبح بسم ربک الاعظیم کے اوپر کیا فرمایا اس کو اپنے رکو میں رکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ بسم اللہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے نہ صورت فاتح کا اور نہ ہی کسی اور صورت کا یہ مستقل آیت ہے جو ایک سو تیرہ صورتوں کے شروع میں الگ طور پر اتری ہے صورت التوبہ میں نہیں اتری اس لئے وہ لکھوائی نہیں آپ نے اور نہ ہی پھر وہ مصحف میں موجود ہے تو صورت فاتح کہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ اس صورت کا پارٹ نہیں ہے it's not part of this صورة ٹھیک ہے صورتوں کے شروع میں جو آئی ہے وہ ایک الگ مستقل آیت ہے جہاں جہاں بتایا گیا وہاں وہاں موجود ہے جہاں جہاں اتری وہاں مالک فادی گئی سبح اسم ربک الاعلا کہیں سبحان ربی الاعلا سبح پاکی بیان کرو پاک کرو ہر عیب سے ہر نقص سے اسمہ نام ربکا تیرے ربکا الاعلا جو سب سے بلند ہے علوب سے فوق کلی شئی اپنے رب عالی کے نام نام کی پاکی بیان کرو یعنی نام کی پاکی نہیں بلکہ رب کی پاکی بیان کرو نام کے ساتھ جیسے سبح بسم ربک الاعظیم تو الالہ کس کی صفت ہے رب کی یعنی اپنے رب کی جو کہ بہت اعلی ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی اس کا نام لے کر نام کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو یعنی زبان سے بھی کرو صرف دل میں تسبیح کافی نہیں زبان ہلانا ضروری ہے اسم کا جو لفظ آئے نا کہ نام لو نام بولو تو کونسا نام کس نام کے ساتھ کریں تسبیح اللہ تو کیا مطلب صرف اللہ اللہ کرتے رہے اس کی جو بھی صفات ہیں ان کا ذکر کرنا فللہ الاسماء الحسنہ تو اللہ کا صرف ایک اسم نہیں بلکہ کیا ہے الاسماء الحسنہ فَدْعُوْهُ بِهَا ان سب کے ذریعے اس کو پکارو کس کو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا صرف آپ ہی کے لیے ہے یا آپ کی امت کو بھی ہے سب کے لیے ہے یعنی الفاظ میں آپ کے لیے خاص نظر آرہا ہے لیکن اس سے مراد پھر یا اس میں شامل امت بھی ہے سورة الانسان میں بھی آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّحُ لَيْلًا تَوِيلًا تُصَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْآلَى کون ہے وہ ربِ آلَى اللَّوِ خَلَقَ جس نے پیدا کیا وہ جو خالق ہے اور رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر اللَّوِ خَلَقَ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے اب آپ کو اتنے دن سے وہ رب کے معنی بتا رہی ہوں تو یہ اس کی دلیل آگئی نا کہ رب کون ہوتا ہے خالق ہوتا ہے جس نے پیدا کیا کیسے پیدا کیا کچھ تو افصیلات تو آپ نے پیچھے پڑھی لیکن یہ تو طریقہ ہے مگر اللہ کلمہ کون سے پیدا کرتا ہے اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ کُن فَيَكُون کیا کوئی اور ہے ایسا جو اس طرح پیدا کر سکے جیسے رب پیدا کرتا ہے صرف کون کہہ کے پیچھے سورة الانقبوت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ سب مل کر مکھی بھی بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے وَإِيَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ تو اس سے چھین بھی نہیں سکتے اتنے کمزور ہے انسان انسان تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا اور کیا کرے گا لہٰذا کسی اور کے نام کو کیا جپیں گے اور کیا ذکر کریں گے ذکر اسی کے نام کا کریں تسبیح اسی کی کریں بڑائی اسی کی بیان کریں کسرت سے ذکر اور یاد اسی کی کریں جس نے پیدا کیا ہے ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کس کا ذکر کرتے ہیں سب سے زیادہ کس کی باتیں کرتے ہیں سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں تو سب بحصم ربک العالی اللذی خلق فَصَوَّا اور تخلیق بھی کیسی ہے فَصَوَّا جس نے برابر ہموار بنایا اور سَوَّا کا رجلہ بھی پڑھ چکے ہاں پیچھے اور پھر سَوَّا کا فَعَدَلَك بھی آ چکا ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کیسے بنایا اب آپ کہیں گے جی انسان نے بھی روبورٹ بنا لیا ہے اور مشینی انسان موجود ہیں لیکن فرق آپ دیکھئے کہ ان انسانوں میں نہ تو کوئی جذبات ہے نہ ایساسات ہے نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ انہیں پیاس لگتی ہے نہ ہی انسانوں والی کوئی چیز ہے وہ تو شکلیں بھی اچھی نہیں آ چا فَسَوَّا نہیں ہے اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا کیونکہ وہ نمرود نے بھی کہا تھا نا کہ انا وحی و امید میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں تو آج بھی بہت سے لوگ مقابلے پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں پھر فرمایا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا رب وہ ہے جس نے پلاننگ کی تقدیر مقرر کی پھر راہ دکھائی قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدیر اندازہ کرنا اچھا ہمارے اردو میں اندازے کا لفظ جو ہے نا وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے گیس لگانا اسٹیمیٹ کرنا اٹکل پچو باتیں کرنا عربی میں تقدیر کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی اندازے لگانا نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھرپور پلاننگ کرنا قَدَّرَ بَاب فَعَلَہ سے ہے فَعَلَ يُفَعِلُ التَّفْعِيلُ جس نے تقدیر بنائی جیسے کہ ایک اور جگہ پڑھاتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرَ اور قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَ تو یہ قدر انسان کی بھی تقدیر ہے اور ہر چیز کی یعنی اللہ تعالی نے انسان کو اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے ایک بھرپور پلاننگ کی ہے یہ سب چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ ہیں ایک اس کا تخلیقی منصوبہ ہے کریشن پلان پہلے بھی میں یہ لفظ آپ کو بارہا بول چکی ہوں کہ اس کا ایک کریشن پلان ہے اور پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی اٹھا کے کچھ بنا کے چھوڑنی دیا کہ وہاں ایک تصویر پینٹ کر دو اور کچھ چیزیں یہاں کھڑی کر دو کچھ وہاں نہیں اس نے ہر چیز کا اندازہ اور یہ کب ہوا تھا پیچھے حدیث بتا چکیوں یہ کلم پیدا کیا اللہ نے تو پچاس ہزار سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا حقیقت تو اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہمیں اسی طرح بتایا گیا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پری ڈسٹن کر دیا اور ہر چیز کو بس فکس میں رکھا اور کوئی ہل جل نہیں سکتا اور انسان کو جو ملنے والی آزادی ہے وہ بھی بس برانہ نہیں انسان کے بس چوائس ہے تقدیر مقرر کی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پلاننگ ہے کہ پانی کتنا ہوگا سمندر کتنا ہوگا خوشکی کتنی ہوگی ستارے کتنے ہوگے انسان کے جسم کی ہڈیاں کتنی ہوگی کون سی کس شکل کی ہوگی کہاں ہوگی یہ ساری ڈیٹیلز یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک بلڈنگ بنانے لگتے تو کیا کرتے ڈیٹیلز پلاننگ کرتے اس میں اندازے تھوڑی لگاتے اچھا میرا خیال ہے یہاں یہ بن جائے گا اور میرا خیال ہے وہاں یہ ہو جائے گا نہیں وہ ہم جیسے لوگ کسی امارت بنتی کے پاس سے گزرے نا وہ پاکستان میں جب وہ بناتے نا بنیادے تو پھر وہ پاس سے کئی گلی بغیرہ سے گزرے تو سوچتے اچھا لگتا ہے یہ بیڈروم ہے اور لگتا ہے یہ فلان چیز ہے اور اپنا مکان اگر آپ بنوائیں تو جب وہ نیچے نقشہ ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا بن رہا ہے لیکن جب وہ گھر بن جاتے تو پھر سمجھا ہے ہر چیز اپنی جگہ پر آتی ہے پتہ چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی انسان کی تخلیق کی اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز کی ایک بھرپور پلاننگ کی ہے اور پھر یہ کہ بعض لوگ تقدیر کے معاملے میں علج کے بہت ہی الٹی طرف چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے پچاس زار سال پہلے ہماری تقدیر لکھتے اس کا مطلب ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے بات یہ کہ جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم امتحان بھی کوئی نہیں ہمارا امتحان صرف اس جگہ میں ہے جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اللہ من اکرہا وقلبہ مطمئنم بالیمان کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل اتمنان پہ ہو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور پرسیکیوشن سے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں نہیں اللہ نہیں ہے تو وہ اس کی تو چھوٹ ہے آپ کی آدھوں کو پیچھے میں بتا چکی ہوں جب یہ آیت پڑھی تھی آپ نے کہ ایک صحابیہ انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں دوشہوں نے جب تک مجھ سے یہ نہ کہلوایا آپ نے دل کا حال کیسے پاتے انہوں نے کہا کہ دل مطمئن کا پھر ٹھیک ہے اسی طرح جس شخص کو حلال ملے ہی نہیں تو اگر کہیں حرام کا لکمہ اٹھانا پڑے کہ جان بچانا فرض ہے تو اب وہ مجبوری ہے اس کی تو کیا اس کی پکڑ ہوگی اس پر نہیں تو قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے نا تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر جو مقرر کی ہے یہ اس کی پلاننگ ہے اور اس کا پری پلان نالج ہے کہ کونسی چیز کس رنگ کی ہوگی کس شکل کی ہوگی کس سائز کی ہوگی کس تعداد میں ہوگی کتنی ہوگی اس کا انسان کی چوائز سے تعلق نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں کہ انسان کو چوائز دی جائے اور انسان کے پاس آزادی ہو کام کرنے کی تو تسبیح بیان کر اب آپ سوچئے کہ ایک پتے کی بھی پلاننگ اور اس کے اندر جو کچھ انوالو ہے یہ کتنی برپور پلاننگ آپ سوچتے جائیں تو سوچ نہ سکیں اور تخلیق کے مقابلے میں جو پلاننگ والی بات ہے وہ اور بھی زیادہ اللہ کی قدرت پر دلیل رکھتی اب دیکھیں کہ جیسے ایک مزدور کی تنخواہ اور ایک آرکیٹکٹ کی فرق ہوتی ہے ایک آرکیٹکٹ کا کام اور ایک مصری کا کام فرق ہوتا ہے اگرچہ مزدور بھی بڑی محنت کرتا ہے وہ بھی خون پسینہ ایک کر دیتا ہے کوئی کام کرنے میں لیکن جو پلاننگ ہے وہ تخلیق سے بھی کہیں زیادہ بڑا کام ہے اگرچہ اس کی تخلیق بڑی سیکھنے کی بات ہے ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہوئے بغیر پلاننگ کے کوت پڑتے ہیں چیزوں میں بغیر سوچے سمجھیں نہ پلان کرتے ہیں نہ ہی کوئی اندازہ کرتے ہیں نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں نہ ہی کوئی کوئی گراؤنڈ ورک نہیں کرتے اور پھر چل پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو جائے گا خود ہی اور اس کو اسلامی کام سمجھتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ دین سیکھنا ہو تو خود آپ کائنات میں غور و فکر کریں اللہ تعالی نے انسان تو کیا کائنات زمین آسمان کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے پلاننگ کر لی تھی کائندہ کیا بننے والا ہے والذی قدرہ اچھا اب آپ دیکھیں تین کام ہیں یہاں نمبر ایک خالا کا نمبر دو قدرہ اور نمبر تین حدہ پلان کیا تخلیق کی اور ہر چیز کو اور رہنمائی بھی دی کہ اس نے کرنا کیا ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے کہ کونی اور ایک ہے شری جو شری ہدایت ہے وہ کیا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو یہ ہدایت ہے شری ہدایت اور کونی ہدایت کیا ہے کہ جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھاس نہیں چگے گا زمین سے وہ کیا کرے گا ماں کا دودھ پیے گا اچھا اسی طرح مرگی کا جو بچہ ہے وہ کیا کرے گا دانہ چنینگا نا تو یہ یہ کس نے ہدایت دی سورت تاہہ میں بھی آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا اس نے فیرون نے کیا کہ رب کون ہے تمہارا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی اور پھر اس کو رہنمائی دی اچھا ہماری آنکھ کو کس نے کہا کہ دیکھیں اس کو بھی ایک رہنمائی ملی کانوں کو ہاتھوں کو ہر چیز کو ایک رہنمائی دی اللہ نے تو اللہ نے اپنی ہر چیز کو بنایا بھی اور اس کو کام کرنا بھی سکھایا کہ وہ کرے کیا وہ کس کام کے لیے بنی فہدا اور پھر یہ کہ یہ رہنمائی جو ہے نا یہ ضروریات کے حصول کے لیے زندگی کی بقا کے لیے انسان کو سمجھ بوجھ دی باقی مخلوق کو بھی دی ایک انسٹنکٹ میں یہ چیزیں رکھ دی انسان کے والذی اخرج المرعہ اور وہ جس نے چارہ نکالا کہاں سے زمین سے مرعہ مرعہ کہتے ہیں چراغہ کو مرعہ کا لفظی معنی کیا ہے چرنے کی جگہ روٹ کیا ہوگا رے این یہ رائیون رائیون کہتے ہیں جاندار کی حفاظت کرنے کو رائی کس کو کہتے ہیں جاندار کی حفاظت اب دیکھیں کہ بے جان چیزوں کی حفاظت کرنا آپ کو نہیں ضرورت بے جان چیزوں کی حفاظت پتھر پہاڑ اپنی حفاظت خود اللہ نے ان کا رکھا ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کس کا ہوتا ہے جاندار کا اور جانداروں میں سے بھی جو زیادہ احسن تقویم میں بنا ہے اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہوتی اچھا اب جیسے بکریاں وغیرہ ہیں تو ان کی حفاظت کیلئے ایک رائی ہوتا ہے رائی کیا کہتا ہے ان کو کھانے پینے کا خیال کرتا ان کی گرمی سردی کا صحت بیماری کا اور انتظام کرتا ہے دن کو کہاں رکھنا رات کو پانی کہاں پلانے لے جانا کلانے کہاں لے جانے تو یہ کیا ہے رعایت تو جب کوئی آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو یہ بھی دراصل کیا کرتا ہے وہ آپ کا خیال رکھتا ہے تو اس سے پھر مرعہ ہے مفعل کی طرح اسی سے جب ہم مرعائی بھی ہوتا ہے مرعائی سعودی عرب میں ایک کمپنی ہے مرعائی کی کیا ہوتا ہے اس میں دودھ لسی وغیرہ مرعات بھی اسی سے ہیں جی والذی اخرج المرع وہ جس نے مرعہ نکالا یعنی چراغاہیں نکالی مراد یہ ہے کہ چراغاہوں میں جو کچھ ہوتا ہے چرنے کے لیے وہ رعایت بھی اسی سے رعایت بھی اسی سے اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی چاہیے تو جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ اس کے رعایت ان میں سے کوئی بھوکا نہ ہو اور اس کے ہسپٹلز بھی ہو اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی ہو اور اس کے ساتھ ان دا ہول بھی جو مانیجمنٹ ہے سیاست بھی اسی میں آتی ہے اصل میں سیاست کہتے ہیں حسن انتظام کو ہمارے بہت بدنام ہیں یہ لرس وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَ فَجَعَالَهُ غُثَاءً پھر بنا دیا اس کو چورا چورا غُثاء کا لرس جو نا غین سے یہ سے ہے غین سے یہ غسیان کہتے ہیں کہہ اور مطلی کرنے کی خواہش نوزیہ جیسے ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے خراب چیز دیکھ کے عام طور پر انسان جب گندی سڑی بو والی کوئی چیز دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی طبیعت مطلع جاتی تو غُثاء ان کہتے ہیں سیلاب کے کُڑے کو سیلاب کا کُڑا تو آپ کو مشکلی کا ہی نظر آئے گا اگر آپ نے کبھی اپنے گھر کا گٹر صاف کیا ہو یا پائپ کوئی صاف کیا ہو اس سے جو سمیل آتی ہے وہ ہے غُثاء وہ ہے غُثاء جو چھوٹی چیزیں جمع ہوتی کوئی بال گرے کوئی اور ادھر ادھر کی روئی اڑ کے گری سویٹرز کی کپڑوں کی وہ ساری ملکیں نالی میں چلی گئی اور وہاں جا کے کیا ہو گئی جم گئی اور پھر وہ سڑ گئی تو اس چیز کے لئے غُثاء کلفز آتا ہے اب ایک طرف چراغاہیں ہیں سرسبز پھر کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں پتے اڑ جاتے ہیں ادھر ادھر چورا چورا ہوتا ہے پھر بارش آتی ہے بارش سے کیا ہوتا ہے وہ جا کے کہیں رک جاتی چیز پر وہ گل سڑ جاتی ہے فَجَعَ لَهُ غُثاءً اور کیسا احوہ سیاہ فَجَعَ لَهُ غُثاءً احوہ احوہ کا لسٹ جو ہے یہ حُوَّةُن سے حُوَّةُن حُوَّة کہتے ہیں پکے رنگ کو ایک طرف حبشیوں کا کالا رنگ بلکل سیاہ ہوتا ہے وہ نہیں ایک ہوتا ہے گندمی رنگ یا پکا رنگ نہیں ہوتا ہے جیسے پکا رنگ کس کو کہتے ہیں انسانوں میں سے تبصرہ کرتے ہیں نا لوگ ایک تو ہوتا ہے گورہ رنگ اور ایک ہوتا ہے پکا رنگ براؤن ہوتا ہے مگر یہ کیسا ہے دارکش براؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی سے لفظ حُوَّة ہے اصل میں حُوَّةُن کہتے ہیں ایسی سرخی جو سیاہی مائل ہو یعنی سرخ رنگ جو سیاہی مائل ہو تو اب آپ دیکھیں کہ بلک اور ریڈ کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے ریڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں بعض وقت بلک زیادہ ہوتا ہے ٹھیک اب جب وہ بلکش یعنی کہ بلک کی طرف زیادہ وہ ہوتا ہے تو وہ رنگ ہوتا ہے احوہ یا پھر نباتات میں جو سبزہ سیاہی مائل ہو جائے نا آپ دیکھو کہ اگر آپ ویجی ٹیبلز کو فریج میں بہت دن رکھ چھوڑیں اور پھر نکالیں تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے کرین سے ڈاک بلک ہو جاتا ہے جی وہ ہوتا ہے احوہ فجالہ غصاء احوہ اب یہ ترجمہ نہیں بھولے گا نا انشاءاللہ ورنہ تو آپ کو دوسرے دن بھول جائے گا اس لئے مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت پڑھ رہی فجالہ غصاء احوہ تو کر دیا اس کو کورا کر کٹ سیاہ شاہ چورا کر دیا سنقرئوک فلا تنسا سنقرئوک ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو نقرئ ہم پڑھائیں گے فلا تنسا تو نہ تم بھولوگے کس کو قرآن کو اصل میں سورة تاہا میں وہ آیت اتری تھی نا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَا إِلَيْكَ وَحْيُ اور پچھے سورة القیامہ میں بھی کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں اس کو اور اس کے ساتھ زبان کو لَا تُحرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تو یہاں بھی کیا فرمایا وہی مضمون ہے اور بس یہ تین جگہ ہے قرآن میں پورے تین جگہ آپ کو تعقید کی گئی ہے کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں یہ گارنٹیڈ ہے یہ ہمارے ذمہ ہے ہم آپ کو اس طرح قرآن دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس طرح دیا کہ آپ پھر اس کو بھولیں نہیں اب آپ کہیں گے وہ جو آیت پڑھی تھی ہم نے پہلے سے پارے میں کہ نسخ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ازن سے ہوتا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْنُنْسِحَا نَأْتِ بِخَيْرِمْ مِنْحَا اَوْمِسْلِحَا اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی کبھی نماز میں بھولنا بعض وقت نماز میں آپ ایک آدھ کچھ ایسا بھولے صحابہ نے کہا کہ کیا یہ آیات ختم ہو گئیں یعنی اب نہیں ہے کیونکہ صحابہ کو اس لیے بھی وہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ حصہ قرآن کا نہ رہا ہو اور ہم اس کو قرآن نہ سمجھیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں بھول گیا ہوں کیونکہ وہ ایک وقتی انسانی کیفیت ہوتی ہے کتنا بھی بڑا کوئی حافظ ہو کتنا بھی پکا کہیں نہ کہیں ضرور بھول گاتا اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن سنا ہے تو پیچھے ایک اس کا سامے ہو یعنی ویسے سارے سامے ہوتے ہیں لیکن وہ خاص سامے ہو کہ جس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو وہ فوراں پکڑ لے کے بھولے ہو اللہ ماشاءاللہ مگر جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے بلوانا اور اس کو اٹھانا اور نص کرنا وہ پھر اللہ کی مرضی پھر اللہ اس کے مقابلے میں جو چاہے لے آئے انہو یعالم بے شک وہ جانتا ہے الجہرہ جہر کو ظاہر کرنے کو وما یخفہ اور جو پوشیدہ ہوتا ہے یعنی اللہ ظاہری باتیں بھی جانتا ہے اور دل کی چھپی باتیں بھی جانتا ہے جہر پیچھے بھی گزر چکا ہے اللہ تا جہرو لہو بالقول اور جہری نماز یعنی جو بات انسان زور سے کہتا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے اور جو بات انسان دل میں ہی سوچتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے پوشیدہ باتیں بھی اللہ جانتا ہے اور ظاہری بھی اللہ جانتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ کر کے نمبر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس کی وجہ بتائی گئی کیوں اس کو حریب سے پاک قرار دیا جائے کیونکہ وہی تو خالق ہے اسی نے تو اتنی اچھی شکل بنائی اسی نے تو تقدیر بنائی اسی نے تو راہ دکھائی اور یہاں شرعی ہدایت بھی شامل ہے پھر کہ ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور اسی نے کھانے پینے کا سامان بھی نکالا اور پھر وہ کھانے پینے کا سامان ایک وقت میں سرسبز ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں گل سڑ جاتا ہے تو اسی طرح انسان بھی پیدا ہوا ہے اس زندگی کو گزارے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دیا جا رہا تھا اس پر بات ہے کہ سنقریو کفلا تنسا اللہ ما شاء اللہ کیونکہ یہ اللہ ہی کا کام ہے پھر آپ دیکھئے کہ سارے دلائل کے بعد قرآن پر بات آتی ہے کہ قرآن اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے وہ اللہ جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہر کی بھی جانتا ہے وَنُوِيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَةُ وَنُوِيَسِّرُكَ اور ہم آسان کر دیں گے تجھ کو ہم سہولت پیدا کر دیں گے تیرے لیے لِلْيُسْرَةُ یسرہ کے لیے یسرہ کہتے ہیں آسان کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے جو سب سے زیادہ آسان ہے یسرہ فعلہ کے وزن پر ہے جیسے حسنہ یعنی احسن کی تانیس تو اسی طرح یسرہ کس کی تانیس ہوگا پھر ایسر کی ایسر التفاصیر نہیں پڑھا لفظ ایک تفسیر ہے ایسر التفاصیر یسرہ یہ مونس ہے کس کی ایسر کی یعنی بہت زیادہ آسان ہم آپ کو وہ راستہ دکھائیں گے جو بہت آسان ہے یعنی یسرہ سے مراد پر کیا ہے آپ کی شریعت یعنی آپ کو ایسی شریعت دیں گے جو قابل عمل ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے اب آپ کہیں گے کہ کہاں سے آپ کو پتا چلا یوسرہ سے مراد شریعت ہے اس کی دلیل حدیث میں ہے کیا حدیث ہے بُعِسْتُ بِالْحَنِیفِيَّةِ السَّحْلَةِ السَّمْحَةِ بُعِسْتُ مجھے بھیجا گیا ہے بِالْحَنِیفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّحْلَةِ ایسی شریعت کے ساتھ کہ جو آسان ہے اور جس میں سماحت ہے یعنی جو قابل عمل ہے یعنی ایسا دین کے جو آسان ہے یہ مکی صورت ہے نا تو آپ کو فکر ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں مجھ سے کیا کام لیا جائے گا اور کیسا دین ہوگا ابھی تو ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے اور اب تو ہم پڑھ بھی چکے تو ہمارے دل کی قیفیت وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں سب پتا چل گیا کہ کیا ہے قرآن میں لیکن ابھی تو پورا اترا نہیں تھا اس وقت مکہ میں تو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتمنان سے جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ لیتے جائیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی طالب علم کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ آغاز کرتا ہے نا کسی چیز کا تو وہ فکرمند بھی ہوتا ہے پھر اس چیز کی پریشانی بھی ہوتی پتہ نہیں مجھے آئے گا کہ نہیں میں یہ سیکھ پاؤں گا یا نہیں مجھے کبھی سمجھ آئے گا یا نہیں تو کہا گیا کہ ہم پڑھوائیں گے آپ کو سمجھ جائے گا اور جو اللہ چاہے گا وہ بلا دے گا یعنی وہ نسخ کر دے گا اور پھر یہ ہے کہ ہم جو آپ کو دیں گے وہ قابل عمل ہوگا ایسا بوجھ نہیں ڈالیں گے جس کو آپ اٹھا نہ سکیں گے یعنی آپ سیکھ جائیں گے اور آپ آپ اس کو لے پائیں گے یہ ایک طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور پھر وحی کا طریقہ بھی آپ پر آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا آپ کے لئے آسان ہو یعنی ایسے طریقے کی طرف ایسی شریعت کی طرف ایسے دین کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے کہ جو آسان ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جنت کا راستہ آسان کر دیں گے ہوتا یہی ہے نا کہ جب انسان کسی رستے پہ بار بار چلے تو وہ رستہ کیسے ہو جاتا ہے مثلا شروع میں آپ جب یہاں آتے تھے تو رستہ دور لگتا تھا نا یعنی جب رستہ نہیں آتا نا رک رک کے آپ جاتے ہیں اچھا کہیں میں موڈ مس نہ کر جاؤ اچھا ابھی پہنچے یعنی عام طور پر بھی کسی کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے جب واپس آتے ہیں تو آپ ایسے لگتا ابھی پہنچ گئے ہیں جلدی یعنی قدرتی بات ہے کہ ایک رستے پر ایک سے زیادہ دفعہ جب آپ چل لیتے ہیں تو وہ رستہ چلے چھوٹا نہ بھی صحیح آسان ہو جاتا ہے یوسرا چھوٹا نہیں بلکہ آسان کمان ہے تو آسان کیسے ہوتا ہے ایک رستے پر بار بار چلتے رہنے سے ایک کام کرتے رہنے سے کوئی بھی شخص نیا کام جب شروع کرتا ہے تو اس کے لئے مشکل ہوتی ہے لیکن کرتے 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 جب سیکھ جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے وَنُوِيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَذَكِّرُ پس نصیحت کیجئے سمجھاتے رہیے اِنَّفَعَاتِ الذِّكْرَ اگر نفع دے نصیحت کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نفع نہ دے تو نہ سمجھائیے یہ نہیں کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے اگر فائدہ دے تو بھی سمجھائیے اور اگر نہ فائدہ دے تو بھی سمجھائیے سمجھانے والے کو خود ہی فائدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کبھی بھی نصیحت بیکار نہیں ہوتی بعض وقت ہم کس لئے کسی کو کچھ بتانا چھوڑ دیتے ہیں اس کو کوئی اثر نہیں اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں بھلے اس کو نہ ہو آپ کو خود تو ہو جائے گا جب ہم کسی کو کچھ سناتے ہیں کچھ سکھاتے ہیں کچھ بتاتے ہیں تو اپنا فائدہ تو ہوتا ہے نا آپ کو خود یاد آجاتا ہے اور کسی کو سکھانے کے لیے آپ خود دھیان سے پڑھتے ہیں دھیان سے لکھتے ہیں تو سکھانے کے عمل میں خود بھی زیادہ سیکھتے ہیں آپ اس لئے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اب اگر میں ہی سوچوں کہ میں جی کیا فائدہ ہوا میں نے سکھایا اور کسی کی غلطی پر میں دل چھوڑ کے بیٹھ جوں کہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو اور اس نے تو کچھ نہیں سیکھا اور فلانے تو ابھی تک اپنا عمل نہیں بدلا میرا کیا فرض بنتا ہے میرا کام تو کیا ہے اور اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو تو کم از کم خود کو تو ہوا خود تو انسان اپنا توجہ کی اور دھیان کیا اور ایک چیز کو سیکھا تو اس لیے دینے سے ہمیشہ چیز بڑھتی ہے مال میں برکت کا سبب ہوتا ہے مال کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے صدقہ اسی طرح علم دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا کبھی بھی علم دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کسی کو نصیحت کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے یہ سوچ کے کہ اچھا کوئی فائدہ نہیں یہ بچے تو سنتے نہیں ان کو کیا فائدہ بتاتے رہنے نہیں نہ سنیں ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہ بولنے لگیں گے اور وہ آپ کا کانوں میں ڈالا ہوا نکل آئے گا اور آپ کہیں گے شکر ہے میں اس وقت بتاتی رہی کیونکہ شیطان کا کام یہ تو فوراں مایوس کرتا ہے انسان کو اچھا بتایا کوئی فائدہ نہیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ اب آپ دیکھیں کہ مکہ میں آپ نے کتنی کتنی دفعہ بتایا آخر وہ لوگ مسلمان ہوئے ایک دن تو فائدہ ہوا تو بات یہ ہے کہ سمجھانے والے کا فرض کیا بنتا ہے فذکر کرتے رہو کام ان نفعت ذکرہ اگر نفع دے نصیحت اولا تنفع اصل میں آگے تھا اولا تنفع یا نا بھی نفع دے سیدھک کرو کیونکہ اس میں نا کہ پھر ورنہ تو ایک دفعہ کر کے آپ بند کر دیتے اگر اس حکم کا مطلب یہ ہوتا کہ بس اگر فائدہ کسی کو ہو رہا تو بتاؤ نہیں تو نہ بتاؤ تو پھر تو آپ تبلیغ کرتے ہی نا اس کے بعد سیدھک کرو ان قریب نصیحت پکڑ لے گا فائدہ اٹھا لے گا میخشا جو ڈرتا ہوگا اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے جو علم کی بنا پر ہو یعنی جس کو علم ہو گیا وہ نصیحت بھی لے لے گا جس کے دل میں ڈر ہو گیا نا وہ بات سمجھ جائے گا اور نصیحت پکڑ لے گا اور سورہ زاریات میں بھی آتا نا وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ سَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی نصیحت سنتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اور بگڑ جاتے ہیں یہاں بھی آگے ان دو لوگوں کی اب بات کی گئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو فائدہ اٹھا لے گا وَيَتَجَنَّبُهَا اور دور ہو جائے گا اس سے الْأَشْقَى جو سب سے زیادہ بدبخت ہے تجنب باب تفعول پہ جیم نون بے جنب کہتے ہیں پہلو کو سائیڈ تجنب کہتے ہیں سائیڈ نہ لگنے دینا یعنی کسی کے پاس نہ پھٹکنا اجتناب کس کو کہتے ہیں یعنی بچنا یعنی ہٹ کے رہنا اچھا جب آپ کسی سے بچتے ہیں تو کیسے بچتے ہیں مثلا آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک طرف کوئی ایسی چیز ہے جو گر جائے گی دوسری طرف کوئی آج انسان کڑا ہے کہیں کوئی چیز ہیٹر ہے کوئی چیز پکڑ سکتی تو آپ کیسے بچتے ہیں سائیڈ لگنے دیتے ہیں یا بچا کے نکلتے ہیں آپ سیدھے نہیں نکلتے ہیں آپ ٹیڑے ہو کر نکلتے ہیں تو یہی معنی تجنب کا تو تجنب کیا ہے پہلو بچا کے نکلنا یعنی پاس سے بھی نہ پھٹکنا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى جو سب سے زیادہ بدبخت ہے وہ کیا کرے گا پہلو بچا کے نکل جائے گا وہ تو اپنا پلو بھی نہیں پکڑائے گا وہ پلو بھی نہیں پکڑائے گا وہ الگ ہو جائے گا یعنی اوائیڈ کرے گا اور تجنب جو ہے نا تفاعل میں زور لگا کے کوشش سے بچنا اس کے لئے آتا ہے ایک ہوتا ہے نا اگنورنس سے کوئی چیز بچ کے نکل جانا پتہ ہی نہیں تھا ادھر سے مڑ موک کے چلے گئے اور ایک ہوتا ہے زور لگا کے کوئی کام کرنا جو تفاعل ہے جسے تکبر ہے اس میں تکلف بھی پائے جاتا ہے اور کوشش بھی پائی جاتی ہے تو اوائیڈ کرے گا یعنی ڈیلیبریٹلی اس سے ہٹ جائے گا کون الاشقہ جو انتہائی بدبخت ہے شقی شقہ سے اسم تفدیل سعادت کی زد انتہائی بدقسمت یعنی نصیحت سے کون بچ کے نکلتا ہے کون نہیں سنتا جو انتہائی بدبخت ہے یہ وہ خزانہ ہے جسے نہ لینے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے سورة حود میں بھی شقو کا لفظہ تھا فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَةِ وہ جو بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا جلے گا بھنے گا کونسی آگ ہے جہنم کی کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صغرہ ہے دنیا کی آگ جو ہے ستر حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے اور سکستی نائن حصے ہیں جہنم کی آگ اس سے زیادہ اور دنیا کی آگ کوئی بھی آگ چاہے کوئی لوگ کی ہو لکڑی کی ہو بجلی کی ہو گیس کی ہو کچھ بھی ہو وہ سب ایک حصہ ہے جز ان من سبعین جز یعنی سترمہ حصہ ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَةِ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جئے گا اس میں نہ وہ مرے گا نہ جئے گا جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ شاید کوئی جیسے پڑھ کے مر جائے لیکن مر نہ سکے گا کیونکہ بار بار تبدیل کر دی جائے گی نا سکن وغیرہ اور نہ وہ زندگی زندگی ہوگی کوئی اس میں خوشگواری تو ہوگی نہیں کہ جسے زندگی کہا جا سکے ایک اور جگہ پر آتا ہے لَا يُقْدَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ نہ فیصلہ چکایا جائے گا کہ وہ مرے جائیں وَلَا يُخَفَّفْ أَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا سورة ابراہیم آیت سترہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ سورة تاہا میں آتا ہے اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پنجابی کے ایک محاورہ ہے مَرْ نَجِي حَلَاقْ بِعَتِي کیسے کی سمجھائی مَرْ نَجِي حَلَاقْ بِعَتِي مطلب یہ ہے کہ نہ مرو نہ جیو بس ہلاکی ہوتے رو بیچ میں ہی مسئیبت میں پڑے رو یعنی نہ تو مرو یعنی انتہائی بری بددعا ہے نہ مرو نہ جیو اور ہلاکی ہو یعنی ایسی مسئیبت میں فس جاؤ کہ بس مسئیبت میں ہی پڑے رو بس زندگی ایسی ہو جاتی کسی بیماری کی وجہ سے یہ کسی اور چیز کہ مریض نہ تو چل پھر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ ہی مرتا ہے تو وہ کیا ہے بیچ کی قیفیت لیکن دنیا میں وہ آگ تو نہیں ہے کوئی تکلیف اس طرح تو نہیں ٹھیک اب بیمار کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ویسی تکلیف نہیں ہے تو جہنم میں بھی آپ یوں سمجھیں کہ جہنم والے نہ مرو میں نہ جیو میں بیچ کی قیفیت میں ہوں گے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِنْ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ اطلاعہ تھا کہ اگر ایسی آیتیں انسان پڑھے تو اپنے لئے پناہ مانگے تو جب بھی آپ ایسا سنیں یا پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ دل میں دعائیں بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئیبت سے بچا کے رکھے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا یہ یہاں یقینا فلاح پاگیا جس نے پاکیزگی اختیار کی جو پاک ہوا جو سمر گیا جس نے تزقیہ اختیار کیا اور تزقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے تطہیر اللہ کے معاملے میں رسول کے معاملے میں بندوں کے معاملے میں تزقیہ کے تین پہلو ہوتے ہیں اللہ کے معاملے میں تزقیہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے شرک ایک شرک اکبر ہوتا اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے شرک اکبر سے اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے تو شرک اصغر سے پاک کرنا بھی ضروری ہے اور وہ کیا ہوتا ہے ریاہ ریاکاری دکھاوا تو دل کو شرک سے پاک کرنا تذکیہ کا پہلا کام ہے دل کی صفائی ریاکاری اور تکبر اور رسول کے معاملے میں تذکیہ کیا ہے خود کو بدعات سے نجات دلانا بدعات چھوڑنا بدعات کیا ہے ہر نئی چیز جو دین میں ہے نہیں جو دین کے معاملے کی ہو کیونکہ وہ بھی کیا ہے ایکسٹرز ہیں تذکیہ نہیں ہے وہ صفائی تو نہیں ہوتی جب ایکسٹر چیزیں بکھری بھی ہو تو صفائی کہاں سے ہوگی ان کو بھی ہٹا دو جو دین میں نہیں اس کو ہٹا دو یہ بھی تذکیہ ہے اور بعض لوگ تذکیہ کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر لیتے ہیں حیرت کی بات ہے وہ کس قسم کا تذکیہ یعنی صفائی کسی اس کا نام ہے اور چیزیں بھر لو نہیں ایکسٹرز کو نکالو تب صفائی ہوتی ہے اور بندوں کے معاملے میں بندوں کے معاملے میں تذکیہ کیا ہے حسد سے کینے سے بغت سے نفرت سے دل کو پاک کرو تو قد افلح من تذکہ کامیاب ہو گیا اور کامیابی کس چیز کا نام ہے فلاہ ہر مسئیبت سے بچنا اور ہر خیر کا حصول اصل کامیاب وہ ہے کہ جو سمار لے اپنے آپ کو اپنے دل کو اپنی نیت کو اپنے ارادے کو اپنے عامال کو وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ اور ذکر کرے نام اپنے رب کا اپنے رب کا نام لیا کرے فَسَلَّا پھر نماز پڑھے یعنی اللہ کا ذکر کرنا کامیابی کی علامت ہے اور صرف ذکر کافی نہیں فَسَلَّا اب بعض لوگوں نے ذکر کوئی نماز بنایا ہوا ہے تو یہ کیا مطلب ہے فَسَلَّا پھر نماز پڑھے دو الگ الگ چیزیں ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو بس ہر جگہ یاد کر لیتے ہیں لیکن کیا چیز روکتی ہے انسان کو تذکیہ سے ذکر سے نماز سے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو یہ ہے مشکل دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہو اس لیے نہ تذکیہ کا فکر ہے نہ ذکر کا وقت ہے اور نہ نماز وقت پر ہے اور آپ دیکھیں ان تینوں چیزوں سے غفلت کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کیا دنیا کی امپورٹس دنیا کے کاموں کو اہمیت دنیا کی زندگی کو اہمیت وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا حالانکہ آخرت بہتر ہے وَأَبْقَا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے آخرت کا لفسی معنی کیا ہوتا ہے آخر میں آنے والی بعد میں آنے والی امراد یہ ہے کہ انسان وقتی مفادات میں اور وقتی فائدوں میں علج کر ہمیشہ کی زندگی کو نہ بھولے جب انسان ہمیشہ کی زندگی کو یاد رکھ کے کام کرتا ہے تو وہاں کا تو بھلا ہوتا ہے یہاں کا بھی ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ تذکیہ کریں اپنا شرک بدت اور حسد نفرت اور ان چیزوں سے اپنا آپ کو پا کریں کہ دنیا میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا دنیا میں بھی ہوگا آپ کے کاموں میں زیادہ جمعو آئے گا اور آپ کے اندر استقامت آئے گی اور آپ خیر و بھلائی کا مجموعہ بن جائیں گے اور پھر ذکر سے کس قدر فائدہ ہوتا ہے ذکر سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی اور پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی تو یہ تین کام ہیں کامیابی کے نسخے فلاح کی راہ فلاح کا پیغام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تین کام نہیں ہوگے تو فلاح نہیں ہو سکتی اور جو کر لے اس کے لئے یقینی ہے اور یہ اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑ چکے قد افلاح المؤمنون لیکن ایک بات یاد رکھئے یہ ہوتا اللہ کی توفیق سے دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو خود اپنے طریقوں سے ہم نہیں تذکیہ کر سکتے کہتا نا اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو تو تم میں سے کبھی کوئی بھی پاک نہ ہو سکے کوئی تذکیہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے لہذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے یہ کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے سب لیکن مشکل یہی ہے رکاوٹ یہی ہے کہ ہم حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ دنیا کے زندگی کیا ہے وما هادہی الحیات الدنیا اللہ لہو و لعب کھیل تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورة قحاب میں آتا ہے قُلْ حَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنیا حَلْبِئُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنْزَالِكُمْ جَعَاتَنَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِدَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ آخر تک تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بہتر بتاؤں تم کو اور وہ اس سے بہتر کیا آخرت ہے اور سورة الحدید میں بھی آپ نے پڑھا اور دعا بھی دل کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں اگر نماز میں دل نہیں لگتا یا قرآن میں نہیں لگتا اوپر نیچے ہوتا سب کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے پھر پلٹنا پڑتا ہے پھر مانگنا پڑتا ہے تو یہ تو ایک مسلسل ایفٹ ہے یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ آپ خرید لائے اور آپ نے گھر میں سجا دی اور اب آپ تسکیہ کر کے سج کے بیٹھ گئے نہیں یہ تو قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق رکھنا پڑتا ہے تب یہ کام ہوتا ہے بے شک یہی بات پچھلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے کونسی یہی فلاح کا نسخہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے پچھلے صحیفیں کون کونسے یہاں دو کا ذکر ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ اور یاد رکھے کہ صحیفہ جو تاں ہے دو تین ورکوں کا کاغذ ہوتا ہے دو تین ورکوں پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن تورات انجیل زبور باقاعدہ کتابیں اور پھر سب سے آخر میں قرآن تو اس سے کیوں پتہ چلتا ہے یہ باتیں نئی نہیں ہیں بلکہ پچھلی کتابوں کی بھی یہی تعلیمات ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی اور مذہب کے بارے میں پڑھتے سنتے تو کہتے ہیں بہت سے ملارٹیز ہیں کیونکہ ان کو بھی بنیادی تعلیمات تو یہی دی گئی تھی تذکیہ نفس کی اچھے کریکٹر کی اچھے اخلاق کی اور قرآن نے ان سب چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے جمع کر لیا ہے تلاتی